السلام علیکم ناظرین آج کا ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے لیکن اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کے لئے بہت زبردست معلومات موجود ہے امید ہے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے نگار پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار سید راشد مختار تھے جس کی کہانی سید راشد مختار اور ڈیالاغ علی سفیان افاقی نے تحریر کیے ہدایتکار پرویز ملک تھے اکس بندی سحیل حاشمی نے کی اردو زبان کے یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو باری سٹوڈیو اور سینیٹل سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اس کے علاوہ اس فلم کی یورپ یعنی کہ ہالینڈ پیریس سکاٹ لینڈ اور لندن میں بھی شوٹنگ کی گئی اور انیس سو بہتر کی اس چوتھی فلم کا نام تھا میرے ہم سفر فلم کے نمائن اداکاروں میں محمد علی شبنم لہری تالش مصطفیٰ قریشی سلمہ ممتاز ارشاد علی پندت شاہد شاکیر سحیل حاشمی اجاز اختر الیاس کشمیری اور نگو شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی سلیمان اداکار تالش نامی ایک سرکاری فورن آفیسر سے شروع ہوتی ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی اداکارہ سلمہ ممتاز اور بیٹی زرین کے ساتھ رہتا ہے ایک سرکاری کام کے سلسلہ میں انکار پر اس کے مخالف چال چل کر اس کا معاشقہ ایک توائف فریدہ اداکارہ نگو سے کروا دیتے ہیں مگر ان گنڈا ناصر سے گھبرا کر سلطان ایک دن چپ چاپ روپوش ہو جاتا ہے اس کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بھائی اداکار پندت شاہد کے گھر آ جاتی ہے بارہ سال گزر جاتے ہیں اور زرین اداکارہ شبنم جوان ہو جاتی ہے ایک دن انہیں پتا چلتا ہے کہ سلطان کو یورپ کے کسی ملک میں دیکھا گیا ہے زرین ماں سے اجازت لے کر اپنے معموزہ جمال اداکار لہری کے ساتھ فالنڈ روانہ ہوتی ہے جہاں انہیں مسود اداکار محمد علی ملتا ہے جو بظاہر ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے زرین پورے ایمسٹرڈرم میں اپنے باپ کو تلاش کرتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ یہاں سے کسی اور ملک چلا گیا ہے لیکن اس کا ایک دوست اس کا پتا جانتا ہے کرائے کے معاملے میں مسود سے چپکلش ہو جاتی ہے اب زرین اور جمال پیرس روانہ ہوتے ہیں لیکن جہاز میں زرین کا سامنا دوبارہ مسود سے ہو جاتا ہے مسود وہاں ایک سکھ کے روپ میں ٹیکسی ڈرائیور بن کر ان کے ساتھ ہو لیتا ہے مسود سکھ بن کر زرین کو خوب ستاتا ہے مگر زرین پر اس کا راز کھل جاتا ہے جس پر زرین مسود پر غصہ ہوتی ہے اس پر مسود زرین سے معافی مان کر اسے تنگ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے پیرس میں زرین کو پتا چلتا ہے کہ سلیمان چند عرصہ یہاں رہ کر سکارٹلینڈ چلا گیا ہے مگر اس کا اتا پتا کسی کو معلوم نہیں اس پر زرین سکارٹلینڈ روانہ ہو جاتی ہے ادھر پاکستان میں انہی مجرموں کا گروہ جس کی وجہ سے سلیمان ملک چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے سلیمان کے نام سے اپنے گھنونے کاروبار کو چلا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سلیمان کا نام بدنام ہو جاتا ہے معاملہ پولیس میں عالی حلقے تک پہنچنے کے بعد یورپ میں موجود پاکستانی ایجنڈ کو سلیمان کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور یہ ایجنڈ اصل میں مسود ہی ہوتا ہے ادھر اس گینگ کے سربراہ کو بھی سلیمان کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ اسے مارنے کے لیے اپنے ایک تجربہ کار قاتل مسٹر ٹین اداکار مصطفیٰ قریشی کو سکارٹلینڈ بھیجتے ہیں مسود اور زریم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اتفاق سے ایک ہی ہوتل میں ہوتے ہیں مسٹر ٹین اپنے گنڈوں کے ساتھ مسود کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر مسود کے مضاحمت کرنے پر وہ اسے بے ہوش کر کے فرار ہو جاتے ہیں لیکن زری شور سن کر جب باہر آ کر مسود کو دیکھتی ہے تو جمال کو بلا کر اسے ہوش میں لاتی ہے وہیں زری اور مسود میں غلط فہمیاں دور ہو کر محبت میں بدل جاتی ہیں ادھر مسٹر ٹین سلیمان کے گھر کا پتہ چلا لیتا ہے مگر سلیمان کو بھی اس کے تاکب کی بھنک پڑ جاتی ہے اسی رات مسٹر ٹین سلیمان کے دھوکے میں اس کے گھر کسی اور کو قتل کر دیتا ہے جس کا الزام سلیمان پر آنے سے سلیمان لندن فرار ہو جاتا ہے اب مسٹر ٹین مسود اور زری سلیمان کے بارے میں جان کر اس کے پیچھے لندن روانہ ہوتے ہیں وہاں مسود کو پتہ چلتا ہے کہ زری اپنے باپ کو ڈھونڈنے آئی ہے اور وہ سلیمان کی بیٹی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے ادھر مسٹر ٹین کا ایک بندہ دھوکے سے سلیمان کا دوست بند کر اسے پکڑ کر قید کر لیتا ہے زری لندن ریڈیو پر اپنا پتہ بتا کر بچپن کی لوری گاتی ہے جسے بندہ ہوا سلیمان سن کر جذبات اور محبت میں مغلوب ہو کر زری کے پاس ازاد ہو کر پہنچ جاتا ہے زری اسے مسود سے ملواتی ہے مگر مسود اسے پکڑ کر پاکستان لے آتا ہے پاکستان آ کر سلیمان اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں بولتا جس پر مسود کو شک پڑ جاتا ہے عدالت اسے جرائم اور ملک سے غداری پر سزائے موت کا حکم سناتی ہے اس بات پر زری مسود کو بہت زلیل کرتی ہے اب مسود اپنے طور پر تحقیقات کرتا ہے اور سلیمان سے سچ بولنے کو کہتا ہے جس پر سلیمان اسے بتاتا ہے کہ جس طوائف فریدہ سے اس کا تعلق تھا ایک دن اس کی بے وفائی کا سن کر اس نے اس کا قتل کر دیا مگر اس کے ساتھ ایک غفور اداکار اجاز اخترنامی شخص نے یہ راز چھپانے کے عوض اس سے کچھ ملکی راز مانگے مگر وطن سے غداری نہ کرنے کا سوچ کر وہ ملک سے بھاگ گیا اب مسود فریدہ کے بارے میں شک کا شکار ہو کر اس کے گھر پہنچتا ہے مگر وہاں سے اسے کورا جواب مل جاتا ہے اصل میں فریدہ زندہ ہوتی ہے اور یہ سب سلیمان کے ساتھ ڈراما کیا ہوتا ہے فریدہ ڈر کر اسی گروہ کے اصل سربرا کے پاس پہنچتی ہے جو یہ سب سن کر اسے مروا دیتا ہے مگر فریدہ زخمی ہو کر حسبتال پہنچ جاتی ہے مسود اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے مگر مسٹر ٹین اسے مارنے وہاں پہنچ جاتا ہے اسے مارنے کی کوشش کرنے کے دوران اس کا ٹاکرا مسود سے ہو جاتا ہے مسٹر ٹین وہاں سے کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے فریدہ مرتے ہوئے مسود کو گروہ کے اصل باز شیخ صفدر اداکار سحیل حاشمی کا بتاتی ہے جسے سن کر مسود دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ شیخ صفدر اس کا باپ ہوتا ہے یہ بتا کر فریدہ مر جاتی ہے مسود گھر پہنچتا ہے اور اپنے باپ کو فون پر فریدہ کے بارے میں پوچھ گشت کرتے پکڑ لیتا ہے وہاں ساری حقیقت کھل جاتی ہے شیخ صفدر مسود کو رجھانے اور لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر مسود نہیں مانتا شیخ صفدر بیٹے کے سامنے مجبور ہو کر غم کے عالم میں گھر سے باہر نکلتا ہی ہے کہ مسٹر ٹین اس پر گولی چلا دیتا ہے مسود کی جوابی فائرنگ سے مسٹر ٹین بھی مارا جاتا ہے شدید زخمی ہونے سے شیخ صفدر کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے مسود اپنے باپ کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر کے عدالت میں پیش کرتا ہے یوں سلمان کی فانسی کی سزا ملتوی کر کے اسے ازاد کر دیا جاتا ہے زرین اپنے رویے کی مسود سے معافی مانگ لیتی ہے اور فلم ختم ہوتی ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں رونہ لیلہ احمد رشدی مجیب عالم اور بہدی حسن کے گائے گانوں کی شاعری مسرور انور نے کی جس کا میوزک سہیل رانا نے ترتیب دیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں رونہ لیلہ کے تجھ جیسا دگاباز میں نے دیکھا نہیں رے یہ گیت اداکارہ شبنم پر پکچرائز ہوا تم سلامت رہو ہے یہ میری دعا یہ گیت اداکارہ شبنم پر اکس بند کیا گیا تجھ جو کہے تیرے شانوں پر زلفیں بکھیر دوں یہ گیت بھی اداکارہ شبنم پر فلم آیا گیا تجھ جو کہے تیرے شانوں پر زلفوں کو میں بکھیر دوں احمد رشدی کے اوہ سنورینہ یہ راہیں اجنبی ہیں مجھے ہم سفر بنا لو یہ گیت اداکارہ محمد علی پر پکچرائز کیا گیا چلے ہیں خوشی میں لہرا کے یہ گیت اداکارہ محمد علی پر ہی پکچرائز ہوا وعدہ کرو ملو گے پھر اسی جگہ یہ گیت بھی اداکارہ محمد علی پر اکس بند کیا گیا مجیب عالم کا ہے بے قرار تمنہ ذرا ٹھہر جاؤ یہ گیت بھی اداکارہ محمد علی پر فلم آیا گیا مہدی حسن کا تم سلامت رہو ہے یہ میری دعا یہ گیت اداکارہ تالش پر شوٹ ہوا اور اس فلم میں پلے بیک کیا گیا ناظرین یہ فلم 21 جنوری 1972 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے نشات، ریلیکس، فردوس، نویلٹی، لائٹ ہاؤس، کراؤن، نگینہ، کسینو، لیبرٹی، شما، مہتاب، ڈرائیوین، حیدر آباد کے کوہ نور، نشات، لطیف آباد کے چراغ محل، کوئٹہ کے اسمت، راول پنڈی کے سنگیت، فیصل آباد کے بابر اور لاہور کے ناز میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کے معلومات دینے پر ہم جناب محمد آمیر، بلاو الحق، رشید ناز، قدیر رانہ اور زوار کامریٹ کے مشکور ہیں اس فلم نے ساٹھ ہفتے کے بعد کراچی میں گولڈن جوبلی کی اور بکیہ سرکٹ میں 23 سے 24 ہفتے گزارے اسی بنا پر نہ صرف یہ سال کی پہلی سپر ہٹ فلم قرار پائی بلکہ اس فلم نے بہترین کیمرامین اور بہترین ایڈیٹنگ کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا نگار ایوارڈ کی اس معلومات کے لیے ہم جناب طاہر مسعود کے شکر گزار ہیں اور ناظرین آخر میں ایک اہم بات کہ یہی وہ فلم تھی جس کے پندرہ دن پہلے پانچ جنوری کو اداکاران نگو کا قتل ہوا اور اس فلم میں بھی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بزے کی بات یہ ہے کہ یہ خبر بھی سب سے پہلے ہمیں جناب طاہر مسعود نہیں دی تھی تو یہ تھا فلم میرے ہم سفر کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ